بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ آج ہم بنائیں گے چلی گارلک ٹوماتو کیچپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم نے لینے ہیں ٹوماتر بلکل لال لال پکے ہوئے کوشش کریں کہ ٹوماتر فل پکے ہوئے ہو ان سے بہترین کلر بھی آتا ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے ہم نے تین کلو ٹوماتر لے لی ہیں سب سے پہلے ہم ٹوماتو کو چھیل لیں گے بلکل زیرو ویسٹ طریقے سے میں نے ان کو چھیلا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹوماتو کیچپ کی ریسپی میں اگر آپ نے وہ طریقہ نہیں دیکھا تو اس کا لینک میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچر ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں اور بلکل ویسٹ ہی نہیں ہوتی اب ہم لیسن کو لے لیں گے لیسن ہم نے لیا ہے آد باؤ ایک سو پچیس گرام اس میں دیسی لیسن استعمال کریں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت سٹراؤں ہوتا ہے اور یہ کم مقدار میں زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور ایک میڈیوم سائز کا پیاز اس کو بھی ہم بیچ میں شامل کر دیں گے ٹکڑوں میں کٹ کر اور اس کو ہم ایک گلاس پانی لگا لیں گے جب تک ہم ٹوماتو کا پیسٹ مناتے ہیں ہم اس کو ایک گلاس پانی لگا کر چولے پر رکھ دیں گے ہل کی آج پر تاکہ یہ تھوڑے گل جائیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کر سکیں آسانی کے ساتھ اب ہم گرینڈر مشین لے لیں گے اور ٹوماتو کیچپ کے لیے اپنے ٹوماتر بھی لے لیں گے لال لال بہترین اور ہم نے اب ہم نے ٹوماتر لینے اور ان کو دو دو عصو میں کٹتے جائیں گے اور ان کے درمیان میں سے وائٹ حصہ رموو کر دیں گے اور ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر بلینڈنگ جار میں ڈالتے جائیں گے ان کو ہم نے جار میں اتنے ہی ڈالنے جو ایک بار میں آسانی کے ساتھ بلینڈ ہو جائیں زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ان کو بلینڈ کر لیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایسی اوٹھینٹک ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ہی ملیں گے انشاءاللہ اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہم نے ٹماٹر بلینڈنگ جار میں کٹ لیں گے اب ہم ان کو بلینڈر پر رکھ کر بلینڈ کریں گے اوٹکے بن دو سے تین ونٹ ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے چھلکا تو ہم نے پہلے رموو کر دیا تھا بیچ جونس ہیں وہ جتنا بھی اس کو بلینڈ کر لیں بیچ بیچ میں ثابت ہی رہتے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہماری پیوری بہت بہترین بنے یہ تک من دو سے تین ونٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک سٹینر سے سٹین کر لیں گے سٹینر ہم نے لے لیا ہے ہم اس میں اس کو نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہترین بن گیا ہے اب اسی طرح ہم آٹوماٹرز بھی بلینڈ کر لیں گے آٹوماٹرز پہ ہم لیں گے اسی طریقے سے ہم ان کو دو دو حصوں میں کٹتے جائیں گے اور بیچ میں سے وائٹ حصہ جو موف کرتے جائیں گے رمضان میں مبارک میں یہ بنائیں اور پورا رمضان کھائیں ابھی بنا لیں پورا رمضان کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ بچے بڑے بہت پسند کرتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں سموسوں کے ساتھ کھائیں چینیز ریسپیز میں یوز کریں آپ اس کو ہاتھ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مارکیٹ سے بھی بہت اچھا اور ٹیسٹ منتا ہے اس کا اور بغیر کیمیکل کے بغیر کسی نقصان کے بلاججک استعمال کریں گھر میں ایسی بہتنی ریسپیز بناتے رہا کریں نیچرل چیز نیچرل وے سے منائی جائے تو بہت اچھی بنتی ہے اب ہم اسی طرح اس کو سٹین کر لیں گے چپ جائے لاتے ہوئے سٹینر سے ہم نے اس کو اچھے سے سٹین کر لینا ہے سارا پلپ جو ہزا ہے وہ نیچے برسن میں چلا جائے گا اور بیج بیج اوپر رہ جائیں گے اچھے سے ہم نے پلپ نکال لینا ہے پلپ ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو ہلاتے ہوئے پلپ سارا نیچے چلا گیا ہے دیکھیں بیج اوپر اوپر رہ گئے ہیں بیج ہم نے سٹینر سے نکال لینا ہے اور ہم برتن میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم سارے ٹوماٹرز کی پیوری بنا لیں گے اور اس کو سٹینر سے سٹین کر لیں گے اسی طرح ہم نے سارا پلپ نکال لیا ہے دیکھیں ما شاء اللہ کتنا بہترین کلر آیا ہے کتنا بہترین پلپ بن کر تیار ہوا ہے لیسن اور پیاز بھی ہمارا جونسہ ہے وہ پک کیا ہے نرم ہو گیا ہے اب اس کو بھی ہم بلینڈ جار میں ڈال لیں گے اور اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی ہم ساتھ ہی بیچ میں ڈال کر اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم نے بالکل اس کو سمود پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے ٹوماتر ہم نے بلینڈ کیے تھے اس کا پیسٹ بنایا تھا اس میں ہم نے بالکل پانی نہیں ڈالا پانی کا ہم استعمال بالکل نہیں کریں گے ہمارے لیسن اور پیاس کا بہترین پیسٹ بن گیا ہے اس کو بھی ہم ٹرماتو کے پیسٹ کے بیچ میں شامل کر دیں گے اچھے سے ہم بلنڈنگ جار کو صاف کر لیتے ہیں جو بیچ میں رہ گیا ہے اس میں ہم ایک آدھا گون پانی کا ڈال کر اس کو بھی اچھے سے ملا لیں گے اور سارا پیسٹ نکال لیں گے بالکل ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہ بھی ہم نے بیچ میں شامل کر دیا ہے ٹرماتو پیوری کے بیچ میں اس کو ہم جمع سے ملا لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اب ہم اس میں سپائسز شامل کریں گے تکمہ سارے سپائسز ہم اس میں ابھی ڈال دیں گے اور ایک سے دو چیزیں ہیں جو اسی ایڈ لاسٹ میں ہم استعمال کریں گے جو اس کو بالکل انہائنس کرتی ہیں اور مارکیٹ والا لکھ دیتی ہیں ہم نے ٹو ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے اور ٹیبل سپون کالا نمک شامل کر دیا ہے آدھی پیالی سرکے کی جائے گی اس میں یہ اس میں کھٹاس پیدا کرتی ہے اور اس کی شیل ف لائف پڑھاتی ہے فو ٹیبل سپون بھر کر ہم نے چلی فلیکس لی ہے چلی فلیکس شامل کر دیں گے دو انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک کالی لچی اور دس عدد لاؤنگ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سٹیٹھیک ایسیڈ جسے ٹاٹری بھی کہتے ہیں یہ اس کی شیل ف لائف بڑھاتا ہے اور اس میں کھٹاس پیدا کرتا ہے اور یہ ایسا ہی چٹ پٹا ٹیسٹی سوس بن دی ہے ٹومٹو چلی گارلک سوس اب ہم اس کو چلے پر چڑھا لیں گے پہلے ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب تک اس میں امبال نہیں آ جاتا بائل آ گیا ہے اس میں اب ہم اس کی آج لو کر دیں گے اور اس کو ہم نے لو آج میں پکانا ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے یہ نہیں کہ اس کی آج تیز کر کے ہم جلدی سے اس کا پانی خوشک کر دیں اور اس کو ہم لو آج پر پکائیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھے سے بند کر نکلے یہ دیکھیں ہماری نیوزی ہیں سپائسز وہ بیچ میں ہی ہیں یہ بیچ میں ہی پکیں گے اور لاسٹ میں ہم ان کو باہر نکال لیں گے تک بندس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی ہم نے توڑ کر لی ہے چھے سو گرام تین کلو ٹیماتر میں چھے سو گرام چینی جائے گی یہ فارمولا ہمیشہ یاد رکھیں کیچپ ہو چلی گارلک سوس ہو جتنے ٹیماتر ہوگے ان کا پانچوہ حصہ چینی کا جائے گا تین کلو ٹیماتر ہے چھے سو گرام چینی ہے چینی ہم شامل کر دیں گے اور اس کلو آج پر پکاتے ہوئے تھے ہمیں 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں چلی گارلک ٹیماتر کیچپ ہمارا تک بندیار ہو گیا ہے پانی اس میں سے خوشک ہو گیا ہے اور اس ٹیم پر اتنا ہی ہم نے پکانا تھا اب ہم اس میں سے سپائسز کو نکال لیں گے جو ہم نے ڈال لے تھی دار چینی اور بڑی ہلائچی ہم نکال لیں گے لونگ ہم بیچ میں رہنے دیں گے اگر آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں لیکن وہ بیچ میں بھی رہے تو کوئی بات نہیں بیچ میں اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اور اب ہم ایک باؤل میں دو ٹیبل سپون کون فلور لے لیں گے کون سٹراج کون فلور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر چمچ کے مدد سے پیسٹ بنا لیں گے اور اس کا ایک سمو سا پیسٹ بنائیں گے یہ ہمارے کیچپ کو یکجان کر دے گا اور بیچ میں سے پانی وغیرہ ختم کر دے گا پورے کیچپ کو یکجان کر دے گا اور ایک کمرشل لک دے گا دیکھیں آپ گھر پر اگر بنائیں تو ہم کیمیکل کے بغیر بنائیں گے اگر ہم نے گھر میں بھی کیمیکل ڈالنے ہیں تو پھر گھر پر بنانے کا کیا فائدہ آپ اگر کہیں گے تو کمرشل ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ نے کمرشل ریسپی لینی ہے تو آپ وہ کمرش میں ضرور بتائیں میں آپ ساتھ انشاءاللہ کمرشل ریسپی بھی شیئر کروں گا اس میں ذہن تھم گم جاتی گا لیکن آپ وہ نہیں یوز کریں گے گھر پر بنائیں گے تو نیچر طریقے سے بنائیں گے گھر کی چیزوں سے بنائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کر دیں گے ایک دم سے نہیں ڈالنا کہ لمز نہ بن جائیں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو چمچم ملا لیں گے اور چار سے پانچ بیٹھ پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم نے ایک کٹوری میں دو کن پانی لینا ہے اور ریڈ فوڈ کلر اس میں ڈالنا ہے تھکمین دو چھٹکی ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے ٹوماٹر ہمارے لال تھے اس لئے ہمیں زیادہ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے ٹوماٹر زیادہ ریڈ نہ ہو تو آپ کلر تھوڑا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں اگر آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے آپ نے گھر میں استعمال کرنا کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں یہ کمرشل لوگ کو دینے کے لیے ہم نے اس میں کلر ڈالا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین کلر آیا ہے کلر اور کون سٹروج ہم لاسٹ میں ہی ڈالیں گے اور اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم پکا لکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کی تھکنس دیکھیں بہترین من کر تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کی تھکنس چک کر لیں گے ایک پریٹ پر ہم ایک سے دو ڈروپس ڈال کر ہم چک کر لیتے ہیں یہ ابھی گرم ہے جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید گھڑا ہو جائے گا اس وقت ہم اس کو اتنا ہی گھڑا رکھیں گے ماشاءاللہ دیکھیں بہترین من کر تیار ہوا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گھڑا ہو جائے گا اس ٹائم پر ہم کو اتنا ہی گھڑا چاہیے اگر ہم اس وقت اس کو زیادہ گھڑا کر دیں گے تو بعد میں یہ مزید گھڑا ہو جائے گا اس لئے یہاں پر ہم اس کو فلم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے ماشاءاللہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فیارہ بنایا ہے اس کو ہم ایر ٹائٹ بوٹلز میں ڈال کر دو مینوں تک فریج میں رہ کر استعمال کر سکتے ہیں بوٹلز کو ہم نے اچھے سے دو کر خوشک کر لینا ہے اس میں نمی اور پانی کا کوئی کتنا نہ رہے وہ کیچپ کو چیزوں کو خراب کرتا ہے اچھے سے خوشک کر کے ہم اس میں کیچپ ڈال لیں گے کیچپ کو بھی ہم نے تھنڈا کر کے بوٹلوں میں ڈالنا ہے گھرم کو کبھی بھی نہ ڈالیں اس سے کیچپ خراب ہو جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تھکنس کتنا بہترین من کر تیار ہوا ہے ماشاءاللہ میرے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کتنا بہترین اور مزیدار چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیلڈی بنائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کاشی فورد سیکرٹ سے کاشی فورد اجازت اللہ حافظ